آپ دیکھ رہے ہیں یو فار یو لائب میں ہوں رویندر سنگھ جمہو یونیورسٹی ایک بار پھر لائم لائنٹ میں ہے کل ایک پولٹیکل سائنس کے پروفیسر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جس کے بعد یہاں پہ ویروز پردشن یہاں کے سٹوڈنٹ ہیں ان کا دیکھنے کو مل رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ شہید بغز سنگھ جنہوں نے ازادی میں اہم جوگدان تھا بھارت کی ازادی میں اس کو لے کر ایک بیان آیا تھا اسی کو لے کر یہاں پہ سٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لاؤ کے سٹوڈنٹ بھی ہے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ اتنا ایجوکیٹر جو پروفیسر ہیں وہ کس طرح سے اس طرح کا بیان دے سکتے ہیں کیا ان کی منشاہ رہی ہوگی ان کے پیچھے لوجک کیا رہا ہوگا کیا سمجھانا چاہتے تھے وہ بچوں کو یہ بڑا سوال ہے کچھ لاؤ کے سٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم سے بات کرتے ہیں سر آپ کا نام مائی نیم اس گوھر میں لاؤ کا سٹوڈنٹ ہوں یہاں پر گوچ آپ یہ بتائیں کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس طرح کے سٹیٹمنٹ کو جو کافی لوگوں کو ہرٹ کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک رینونڈ پروفیسر ہے ہمارے میرے کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ پڑھا رہے ہیں اگر وہ بھگا سنگھ پہ کچھ پڑھا رہے ہیں تو اتنا سب کچھ ہے پڑھانے کے لیے آپ وہ یہ کیوں پڑھا رہے ہو کہ جو انگریزوں نے چھاپ دیا کہ extremists تھے بھگا سنگھ ٹیرریسٹ تھے بھگا سنگھ ہمارے ایک لیجنڈ ہیرو ہیں ہمارے نیشنل ہیرو ہیں ایک ایک رینونڈ پروفیسر سے جو جن کے ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہو چکا ہے جن کو پتا ہے کہ جی اینڈ کے ایک سنسیف سٹیٹ ہے جمہو یونیورسٹی ایک سنسیف جگہ ہے جہاں پہ یہ چیز بولی جائے گی اور اس کا جو باد میں اس کا جو ریزلٹ نکلے گی کنڈیم ہونی سی ہی ان کی یہ بات اور ان کو ہمیں تو مانگنی ہی نہیں سیگے کہ وہ یونیورسٹی میں رہیں یا نہیں رہیں ان کو خود ہی اپنے ایک جو اپنا سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے ایک سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے اس پہ ان کو ریزائن کر دینا سی آئی تینک آپ کو لگتا ہے کہ اگر کہیں کہیں نہ کہیں گلتی سے جا وہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے کچھ اور نکل گیا کچھ بھی ہو ان کو ایک اپولوجی کر کے اس میٹر کو ختم کرنا چاہیے بھگا سنگے ہمارے سٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں کیونکہ وہ ایک اس ایج میں وہ سٹوڈنٹ لیڈیشپ میں آئے ہیں جس ایج میں ہم ابھی فن کرتے ہیں یونیورسٹی میں مجھو مستی کرتے ہیں وہ اس ایج میں آئے ہیں تو اب یہ سٹوڈنٹ ورسیز ایک پروفیسر کا ہو گیا ہے میرے کو لگتا ہے ڈائیلیک ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے پروفیسر صاحب کے ساتھ بہت پروفیسر صاحب کو کلیر کرنا چاہیے وہ کس کونسپٹ میں بول رہے ہیں کیونکہ اگر آپ بھول بھی رہے ہیں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں مگر آپ بغیر سنگھ کے بارے میں آپ ٹیررزم کیسے نگال سکتے ہیں آپ آئے گا پوزیٹیو ہی آئے گا نیگیٹیو آ نہیں سکتا کیسے آ گیا ہے نیگیٹیو وہ ہم سمجھنے کے سٹوڈنٹ نے کس طرح سے ریکٹ کیا ہے جمہو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ جیسے ریاکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں جیسے میں ریاکٹ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہے وہ یہ شوق ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو ڈائیلیک ڈیبیٹ ہو تو اس کے بعد اس سے بھی پہلے پروفیسر صاحب کو میڈیا پہ آئے پروفیسر صاحب اپنی سٹیٹمنٹ خود کنڈیم کریں اس کے بعد پروفیسر صاحب اگر مورل رسپولسی بلٹی پروفیسر صاحب کی کوئی رہ گئی ہے سٹوڈنٹ کے پرتی اور سپیشلی پولٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے پرتی تو آئی تنگ ان کو ریزائن کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بولی ہے ویڈیو تو ویڈیو وائرل ہوا ہے اور ویڈیو کس کے دل میں کچھ تو لا department ہوگی رہے ہیں اس ویڈیو تو لگا تاریند یا ایک empresas اور انہوں نے perchansen یوں نہ بات بائی ہے کر收 apresent نہیں جناسی اتنے سینٹیمنٹ ہٹ ہوئے ہیں سٹوڈنٹس کے اور بات کی جائے شہید بھگر سنگھ کی اہم رول تھا ان کا بھارت کی ازادی میں تو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھئے سر برد میں کہنا ہوں گا بھارت کی سبتندرہ کے لیے اگر کسی نے اہم بھومی کا نوائیہ ہے شہید اعظم بھگر سنگھ چھوٹے ہوتے سے ہمارے پرینہ ستوتر رہے ہیں بھگر سنگھ تیج سال کی عمر میں پران بھارت کی اجازتی کے لیے نشاور کر دے اور آج اسی بھارت میں پروفیسر جو لگے ہیں جمہوں یونیورسٹی میں جو تنخواہ لیتے ہیں بھارت سرکار سے اور وہ اسے بھگر سنگھ کے خلاف بات کرتے ہیں میں آپ کا بات بتانا چاہوں گا آج سے پہلے بھی جے اپنے سینٹیمنٹ ہٹ کرتے ہیں لڑکوں کے بچوں کے سینٹیمنٹ ہٹ کرتے ہیں اور بڑا کچھ بولتے ہیں ہمارے پاس کرلے ایک ویڈیو آتی ہے ویڈیو میں بتایا جاتا ہے بھگر سنگھ کو ٹیریسٹ کہا جاتا ہے وہ رات کو اپولوجائز کر رہے ہیں اپولوجائز کا مطلب ہے کہ law میں کہا جاتا ہے اپولوجائز وہی کرتا ہے جس نے گلٹ کیا ہو اب آپ کیا چاہتے ہو ہم چاہتے ہیں جو جیسی نے جس نے اپینڈ کیا ہے اس کو پروفیسر کو تاجیدین کو اس کو ترانت سسپینڈ کر دیا جائے سسپینڈ میں پورا ٹرمینٹ کر دیا جائے اس کو بھارت میں کسی بھی بشک تہلے میں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے ایسے اربان نکسلائیڈ جیسے پورے جینیو سے لکے ہر ایک ایک پورے بھارت میں جو پرتا فاس ہو رہا ہے اربان نکسلائیڈ کا اندر ہے انہی کے سپورٹ میں کچھ لوگ آیا ہے جو نمبروں میں لالچ میں آئے ہوئے ہیں ہم درخواست کرنے آتے ہیں آپ کی مادم سے تمام کمیوٹی سن تمام سنگٹھوں سے تمام دیارتیوں سے بھگت سنگھ کی لیے اسمیں اکٹھے ہیں بھارت ماہ کے جنڈے کے لیے اکٹھے ہیں یہ تھے جمہو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ جنہوں نے صاف کہا ہے کہ سینٹیمنٹ روڑ ہارٹ ہوئے ہیں شید بھگت سنگھ کو جس طرح سے پولٹیکل سائنس کے جو پروفیسر ہیں تاجیو دین انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا انہوں میں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ٹیریس تھے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد پروفیسر کے دوارہ ایک اپولجی بھی آئی تھی وہ بھی وائرل ہوئی تھی تو کہیں نہ کہیں جمہو وشف دالے کی جو سٹوڈنٹ ہیں وہ جنہوں نے چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوں چاہیے تھا کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی جو گلتی ہے اس طرح کا جو چیزیں ہیں وہ سامنے نہ آئیں جمہو سی شکم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ لیو فار یو کے لیے